بسم اللہ الرحمن الرحیم اہمیت اور فضیلت حاصل ہے جمعہ کا دن انتہائی عظیم الشان پر سعادت مقدس اور بابر کا دن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن اور تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے جمعہ المبارک وہ مقدس دن ہے جسے تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی ہے جمعہ المبارک اہل ایمان کے لیے خصوصی اجتماع کا دن ہے یہ گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا دن ہے یہ گناہگاروں کی بخشش کا دن ہے نفاست و لطافت حاصل کرنے کا دن ہے روز محشر کی یاد دہانی کا دن ہے جمعہ عزت و عظمت حاصل کرنے کا دن ہے لہٰذا دوستو آج ہم آپ کو رمضان کے پہلے جمعہ کو پڑھنے والے نوافل کے بارے میں بتائیں گے آپ سے بس درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامی ریڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے عزیز خاتین و حضرات صلات و تسبی رمضان المبارک میں جمعہ کے دن پڑھنا بہت افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت چعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہمہ کو یہ نماز بڑی تاکیب کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا اے عباس اے میرے محترم چچا کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گرہ قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں کیا میں آپ کے دس کام اور آپ کی دس خدمتیں کروں یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو دس عظیم و شان فائدے حاصل ہوں وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ ماں فرما دے گا اگلے بھی اور پچھلے بھی پرانے بھی اور نئے بھی بھول چوک سے ہونے والے اور دانستہ ہونے والے بھی سغیرہ بھی اور قبیرہ بھی ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیاں ہونے والے بھی وہ عمل صلات و تسبیح ہے میرے چچا اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز بڑھا کریں اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں صلات و تسبیح رمضان المبارک میں جمعہ کے دن پڑھنا بہت افضل ہے حضرت عبدالعزیز بن عبی روادہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ جیسے عظیم محدث کے بھی استاد ہیں وہ فرماتے ہیں جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلات التسبیح کو مضبوطی سے پکڑے حضرت ابو عثمان حیری جو کہ ایک بڑے زاہد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلات التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے جمعہ کی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکت نوافل دو دو کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں صورت الفاتحہ کے بعد دس مرتبہ صورت الاخلاص پڑھے اور اختتام نوافل پر درود پاک سو مرتبہ سو مرتبہ پڑھے تو اس نے گویا بارہ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جس کے دنوں میں روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا جو شخص نماز جمعہ اور اثر کے درمیان دو رکت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کے صورت الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی اور پچیس مرتبہ صورت الفلق پڑھے دوسری رکت میں صورت الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ صورت الاخلاص اور بیس مرتبہ صورت الفلق پڑھے سلام کے بعد پچاس مرتبہ لا خول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں خواب میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا ان احادیث مبارکہ سے جمعہ المبارک کی عظمت و فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے یہ دن بہت ہی عظمت و برکت والا ہے لہٰذا اس کی برکت و شان کے مطابق ہمیں یہ دن اللہ تعالی کی عبادت و بندگی میں بسر کرنا چاہیے قرآن و حدیث کے حوالے سے جمعہ المبارک ایک انتہائی مقدس اور مبارک دن ہے اس کی عظمت فضیلت شان اور مرتبے کا انتازہ ہم صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے نام سے ایک مستقل سورت سورت الجمعہ موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے وہترین دن جب سورج تلو ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا اسی دن جنت میں ان کو داخل کیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود پڑھا کرو وہ یوم شہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یوں تو جب بھی درود پڑھا جاتا ہے تو اس کے پڑھنے والے کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کی جاتی ہیں مگر بالخصوص جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے والے پر خصوصی انعائیات کا تروازہ کھولا جاتا ہے اس لئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن درود شریف کو کسرت سے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی زیادہ برکات و نیکیاں حاصل کر سکیں جمعہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی دن ان کو زمین پر اتارا اسی دن ان کو موت دی اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں بشرتے کے کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی تمام مقرب پرشتے آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج کے تلو و غروب ہونے والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں ہے یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لئے عید کا دن بنایا ہے لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمالِ صالحہ قبول فرمائے اور ظاہر اور پوشیدہ میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے آمین دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوقِ خدا کی بے لاؤس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے جلدی کریں نیکی میں دیر نہ کریں شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ